محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت سیدنا شیخ محیدین عبدالقادر جیلانی بڑے پیر سرکار غسل عظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہوں کا اپنے شاگردوں کو دس نصیحتی الفاظ جو تاریخ میں نوٹ کی گئے نمبر ایک یہ کہ وہ کسی بات پر اللہ کی قسم نہ کھائیں گے خواہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو تاکہ ان پر حق تعالی کے انوار کا ایک دروازہ کھل جائے اور وہ اپنے قلوب میں ان انوار کا اثر محسوس کر سکے اگر آپ ہمارے چینل ایم ٹی آر اسلامی انفارمیشن پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں فیس بک سے ہمیں سن رہے ہیں تو ہمیں فولو کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے نمبر دو وہ جھوٹ سے ہر حال میں گریز کریں گے خواہ مزاہ کی غرض سے کیوں نہ ہو تاکہ اللہ تعالی ان کے سینے کھول دے اور ان کے عامال پاک ہو جائیں اور صدق حال حاصل ہو نمبر تین وہ وعدے کرنے کی عادت سے گریز کریں گے اور کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے تاکہ ان پر حیاء اور سخا کا دروازہ کھلے اور سچوں کی محبت نصیب ہو جائے نمبر چار مخلوق میں سے کسی پر بھی لانت کرنے سے باز رہیں گے حتیٰ کہ کسی ذرے تک کو بھی عذیت نہیں پہنچائیں گے تاکہ وہ ہلاکت کے اسباب سے بچے رہیں اور بندگانے خدا کے حق میں رحمت قرار پائیں نمبر پانی کسی کا برا نہیں چاہیں گے خواہ ان کے ساتھ نہ انصافی کا رویہ کیوں نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے جواب میں قولن یا فیلن کچھ ردے عمل دیں گے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بلند مرتبے پر فائز ہوں اور خلق خدا کی محبت ان تک پہنچے نمبر چھے اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف شرک و کفر اور نفاق کی گواہی نہیں دیں گے تاکہ وہ اخلاق سنت کے قریب ہو سکیں اور تمام خلق کے لیے رحمت کا باعث ہو نمبر ساتھ گناہوں اور نہ فرمانیوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے اور اپنے عیضہ اور جوارے کو بھی ان سے دور رکھیں گے تاکہ روحانی ارتقاء حاصل ہو اور اطاعات کے لیے آسان راستہ اختیار ہو جائے نمبر آٹھ بندوں پر تقیہ اور توقع کرنے سے اجتناب کریں گے خواہ کوئی حاجت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کا شرف و عزت ہے نمبر نو لوگوں سے کوئی تمہ توقع نہیں رکھیں گے کیونکہ یہی غنائیں خالص ہیں اور یہی عزت و توقع اور وراء نمبر دس توازے اور انکساری کے صفت اپنائیں گے جو عبادت گزار اور صالحین بندوں کے لیے ایک بلند و بالا مرتبہ ہے یہ تھا حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر بڑے پیر ہم اور آپ کے آقا حضرت سیدنا سرکار عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے شاگردوں اور تمام مریدوں کے لیے نصیحت اللہ تعالی ہم تمامی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ